اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحضیب کا درس چل رہا ہے شارے کہتے ہیں قول ہو وصلات مطنع تحضیب کا لفظ وصلات اس کی تصریح یہ ہے قوحیہ بمانت دعا یعنی سلات کے معنی دعا کے ہیں اور دعا کسے کہتے ہیں تو دعا کا مطلب ہے طلب الرحمہ یعنی رحمت کو طلب کرنا وَإِذَا أُسْنِدَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اور یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طلب مسند ہو تو يُجَرَّدُوا أَنْمَانَتْ طَلَب وہ اس وقت طلب کے معنی سے مجرد کر لیا جاتا ہے وہ یرادو بہر رحمہ مجازن اور اس سے مراد صرف مجازن رحمت لیا جاتا ہے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ صلاة کا معنی طلب الرحمت کے ہے کسی سے رحمت طلب کرنا لیکن جب بولا جاتا وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى مَنَا ارْسَلَهُ خُدًا یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نبی پر صلاة و سلام بھیجے تو اس وقت صلاة کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ماذا اللہ نبی سے رحمت مانگے رحمت طلب کرے بلکہ اس وقت معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی پر رحمت نازل فرمائے اور مانگے کا لفظ ہٹا دیا جاتا ہے اور اس وقت صرف رحمت مراد ہوتی ہے طلب رحمت نہیں کیونکہ طلب رحمت اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے لہذا مجازن اس وقت صرف رحمت مراد ہوگی جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہ ہو بندوں کی طرف منصوب ہو تو اس وقت طلب رحمت مراد ہوگا کیونکہ بندوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں اس جاتے گرامی پر صلات و سلام نازل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حادی بنا کر بھیجا اس کی شرح کرتے ہوئے سارے کہتے ہیں لم یسر بیس میں ہی علیہ السلام مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا یہاں پر صفت کا تذکرہ کیا صفت رسالت وصف رسالت کا تذکرہ کیا نام نہیں لیا اس کی کیا وضع ہے تو فرما تعظیم و جلالا تعظیم اور بزرگی کے لئے کسی کی صفت ذکر کرنے میں تعظیم پائی جاتی ہے زیادہ وَتَنْبِيهًا عَلَىٰ آنَّهُ فِي مَا زُكِرَىٰ مِنَ الْوَصْفِ بِمَرْتَبَتِنْ لَا اَتْبَادَرُ زِحْنُ مِنْحُ إِلَّا الْاِلَىٰ اور اس بات پر تنبیح کرنے کے لئے کہ جو وصف مطنع میں مذکور ہوا ہے وہ ایسے مرتبے ایسے درجے میں ہے کہ ذہن کسی کی طرف متبادل نہیں ہوگا مگر حضور ہی کی طرف یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یہاں مراد ہے اس پر کیا دلیل ہے کیونکہ جب ماطن نے وصف رسالت کا ذکر کیا تو ظاہر سے بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی بہت سارے رسول آنے عظام گزرے ہیں پتہ نہیں ماتن کس پر کس رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں تو سارے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مراد ہوگی لینل متلقہ یونصرفو علی الفرد القامل کیونکہ قاعدہ ہے کہ متلق جب کوئی چیز بولی جاتی ہے اور اس کے سارے افراد مراد نہ ہوں تو پھر اس وقت اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوگا اور ضائع سے بات ہے کہ رسول آن اعظام میں فرد کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وقت تارہ منبینی صفات حاضحی اور مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصاف میں سے اسی صفت کو اختیار فرمایا تو یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں نبی ہیں حامد ہیں محمود ہیں آپ کے بہت سے آسمائے گرامی صفاتی ہیں تو ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر جو ہے ایک ہی یعنی وصف رسالت ہی کا تذکرہ کیوں کیا کسی اور آپ کے صفاتی نام میں سے کسی اور نام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب سارے دیتے ہیں کہ لکہوں نے ہاں مستلزمتل لسائری صفات کمالیہ کیونکہ وصف رسالت یہ ایک ایسا وصف ہے یہ ایسا ایسی صفت ہے حضور کی کہ یہ تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے کیونکہ اوصافے انسانیہ میں یعنی انسان کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان میں سب سے آلہ اور بالا وصف رسالت ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب یہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا وہ حامد بھی ہوگا وہ محمود بھی ہوگا وہ باخلاق بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ تمام صفات کمالیہ کا وہ جامع ہوگا تو وصف رسالت یہاں پر ذکر کرنے سے صراحتا تو وصف رسالت کا ذکر ہوا مگر زمنا چونکہ تمام اوصاف کو یہ مستلزم ہے تو زمنا تمام اوصاف کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے ایک فائدہ وصف رسالت کے تذکرہ سے یہ بھی ہوا مَا مَا فِيهِ مِنَا تَسْرِحِ بِقَوْنِهِ عَلَيْسَلَامِ مُرْسَلًا اور وصف رسالت کا تذکرہ کرنے سے یہاں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا مزید کہ اس میں گویا اس بات کی صراحت ہو گئی کہ ہمارے حضور صرف نبی ہی نہیں بلکہ رسول بھی ہیں فَإِنَّا رِسَالَتَا فَوْقَنْ نُبُوَعَ کیونکہ رسالت نبوت سے بھی عالی درجہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب رسالت نبوت سے بھی عالی درجہ ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء اکرام میں سب سے عالی درجہ ہوتا ہے وَنْ نَبِيُّ الَّذِي عَرْسَلَ عَلَيْهِ وَحِيُنْ وَكِتَابُنْ کیونکہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کی طرف جدید کتاب نازل ہو اور وہی اور جدید کتاب نازل ہو وہی تو ہر نبی پر آتی ہے صحیفے نازل ہوتے ہیں مگر مستقل شریعت اور جدید کتاب رسول پر نازل ہوتی ہے تو اس میں اس بات کی صراحت ہو گئی کہ ہمارے حضور نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ وَالَا مَنْ اَرْسَلَهُوْ حُدَا رحمتِ کاملہ نازل ہو اور سلامتی اس ذاتِ گرامی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے حادی بنا کر بھیجا یہاں پر آج عَلَا مَنْ اَرْسَلَهُوْ حُدَنْ مَنْ جو لفظ حُدَن ہے تو عَرْسَلَهُوْ تک کی شرح آپ حضرات نے پڑھ لی ہے اور لفظ حُدَن میں چند باتیں یہاں پر شرح تیزیب کے مصنف نے بیان کی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ قائدہ ذہن نسی کر لیں کہ فیلِ مُعَلَلْ وَحِی جب کسی فیل کا مفعول لہو لائے جاتا ہے تو مفعول لہو چونکہ فیل کا سبب بنتا ہے اور فیل مسبب بنتا ہے تو مفعول لہو کو مفعول لہو بولتے ہیں لیکن مفعول لہو کے فیل کو فیلِ مُعَلَلْ بِهِ بولتے ہیں اور قائدہ یہ ہے کہ مفعول لہو کا جو فائل ہو وہی فائل فیلِ مُعَلَلْ بِهِ کا بھی ہونا چاہیے اور دوسرا قائدہ یہ ہے کہ حال مصدر نہیں ہوگا بلکہ حال مُسْتَقْ ہوگا چاہے اس مفعول ہو یا اس مفعول ہو لیکن مصدر کو حال بنانا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مصدر جب حال بنے گا تو چونکہ حال کا ذلحال پر حمل ہوتا ہے اور قائدہ یہ ہے کہ حال جو مصدر ہوتا ہے صفت محض ہوتا ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا اس لئے مصدر کو حال بنانا صحیح نہیں ہے ہاں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر وہ مقام مبالغہ کا ہو اور بطور مبالغہ کے مصدر کا حمل ذلحال پر یا ذات پر کیا جائے تو پھر جائز ہے ان اصول کو ذہن نصی رکھنے کے بعد اب شرام ملاحظہ فرمائیں سارے کہتے ہیں قولو خدن اما مفعول لہو لقولہی ارسلہو یا تو یہ لفظ ہودن ماتن کے قول ارسلہو کا مفعول لہو ہے اور اس وقت ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی یعنی پھر اس وقت ترجمہ متنکہ یہ ہوگا کہ رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی اس ذاتِ گرامی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے یعنی حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کرے تو اس وقت ارسلہ کا فائل جو ہوگا ضمیر یہ اسم جلالت کی طرف راجے ہوگی اور ہودن جو بمانہ حادی ہے تو یہ جو کہ مفعول لہو ہے مفعول لہو کا فائل ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہودن کا فائل ہوگا ہوا کی ضمیر وہ بھی اسم جلالت کی طرف راجے ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ارسلہ کا فیل ارسال اور خودن کا فائل ہدایت دونوں کا فائل اسم جلالت دونوں کے ضمیر اسم جلالت کی طرف راجے ہوگی اور ارسلہ اور خودن دونوں اللہ تعالیٰ کا فیل ہوگا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت خودن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی حتی یکونا فیل لفعیل معلل بہی تاکی خودن کا فائل اور فیل معلل بہی یعنی ارسلہ کا فائل ایک ہو جائے اور یا تو یہ فائل سے حال ہے یا مفہول سے حال ہے مطلب یہ ہے کہ یا تو یوں کہا جا یا سلام جو ہوا کہ زمیر اسم جلالت کی طرف راجے ہے وہ ذل حال ہے اور خودن مفہول نہیں ہے بلکہ اسی ذل حال کا حال ہے اور یا یوں کہا جائے کہ علام ارسلہ میں جو ہو کی ضمیر منصوب متصل مفہول بہی ہے اور اس میں رسالت کی طرف رادے ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل مفہول بہی یہ ذل حال ہے اور خودن اس کا حال ہے یہ سب ترقیبیں صحیح اور جائز ہیں اس مقام پر اب رہا یہ تراز کہ مصدر حدن مصدر ہے اور مصدر حال نہیں بنتا کیونکہ مصدر کو حال بنائیں گے تو حال کا حمل ذلحال پہ ہوتا مصدر کا حمل ذات پہ جائز نہیں ذلحال ذات ہوتا ہے تو اس کا جواب شارے دیتے ہیں فلمص دور بے معنی اس میں فائل تو یا تو یوں کہا جائے کہ مصدر یہاں پر حدن حادی کے معنی ہے یعنی اس میں فائل کیونکہ مصدر بول کر اس میں فائل مراد لینا یا مصدر بول کر اس میں مفہول مراد لینا ذائع اور شائع ہے اور یہ جائز ہے جیسے عدل بول کر عادل مراد لیتے ہیں عام طور سے اور اسی طرح خلق بول کر مخلوق مراد لیا جائے اور یہاں یوں کہا جائے یہ مقام مبالگہ کا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہدایت کرے اللہ تعالی بھی بہت ہدایت کرنے والا ہے اور اللہ کے کرم سے اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ بھی بہت ہدایت کرنے والے ہیں لہذا جب مقام مبالگہ کا ہو تو مصدر کا حمل ذات پر بطور مبالگہ کا جائز ہو جاتا ہے تو یوں قالو اطلقہ على ذلحال یا تو یوں کہا جا کہ مصدر کا حمل ذلحال پر مبالگتا بطور مبالگہ کے کیا ہے جیسے زیدن عدلن بولتے ہیں جبکہ زید بہت زیدہ عدل کرنے والا ہو اور کسرس سے عدل انصاف عدل انصاف کرنے والا ہو کسرت اور مبالگہ بیان کرنے کے لئے سے موقع بولتے ہیں تو چونکہ یہ موقع بھی مبالگہ کا ہے تو یہاں بھی کہا جائے گا مگر بطور مبالگہ کا ذلحال پر اطلاق ہوا یعنی انہی کی ہدایت پانے کے لائق ہے اور جن کو نور بنا کر بھیجا انہی کی اقتداء کرنا ہم کو لائق ہے شارے فرماتے ہیں قول ہو بالاحتداء مصدر مبنی للمفول اے بی ای احتداء بھی والجملت صفت لقول ہی خودن اور یکونان حالین مترادفین اور متداخلین ویحتمل الاستیناف ایزا وقیس علیہ حذا قول نورم مال جملت تالیہ یعنی احتداء مصدر مبنی للمفول یعنی بے ای احتداء بھی ہے اور جملہ مصنف کے قول خودن کی صفت ہے یا دونوں حال مترادف ہیں یا حال متداخل ہیں اور استیناف کا بھی احتمال لگتا ہے اور ہوا بالاحتداء حقیق پر مصنف کے قول نورم بھی الاحتداء یلیق کو قیاس کیجئے یہ عبارت کا ترجمہ ہوا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ ہوا بالاحتداء حقیق مزدر مبنی للف مفول ہے یعنی احتداء یہ یحتداء کے معنی ہے والجملت صفت اللق لہی حدن اور ہوا بالاحتداء حقیق مبتداء خبر مل کر پورا جملہ اسمی ہو کر یہ حدن کی صفت ہے یعنی یہاں پر کئی ترکیبوں کا احتمال ہے اور سب ترکیبیں صحیح ہیں چاہے تو یوں کہیں کہ حدن موصوف ہے اور ہوا بالاحتداء حقیق اس کی صفت ہے اور یا تو یوں کہیں کہ او یقون آنے حال این مترادفین یا تو یوں کہیں کہ ارس لہو میں خو ضمیر ذلحال ہے اور خدن حال اول اور خدا بالاحتداء حقیق حال ثانی ایک ذلحال سے چند حال ماننے کو حال مترادفین کہتے ہیں دو حال یا اور یا تو یہ حال متداخل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خودن بمانہ حادی میں جو ارس لہو میں جو ضمیر ہے وہ ذلحال اور خودن بمانہ حادی اس کا حال اور پھر خودن بمانہ حادی میں جو ہوا کہ ضمیر ہے وہ ذلحال بن جائے یعنی حال کی ضمیر کو ذلحال پھر بعد والے جملے کو حال پھر اس کے بعد جو جملہ و حال اس طرح سے حال سے حال جب مانتے ہیں تو اس کو حال متداخل کہتے ہیں تو حال متداخل کا بھی احتمال یہاں ہے اور یہاں استیناف کا بھی احتمال ہے یعنی اس کو ماں قبل کی عبارت کا نہ حال مترادف مانے نہ حال متداخل مانے اور نہ صفت مانے بلکہ اس کو مستقل جملہ مانے اس کا بھی احتمال ہے اور یہ جتنی ترقیبیں اور جتنے احتمالات اس عبارت میں جاری ہوئے وہ ساری ترقیب ہیں اور سارے احتمالات اقتداء یلیق یہ ماں قبل کی صفت ہے یا ماں قبل کا حال مترادف ہے یا ماں قبل کا حال متداخل ہے اور یا تو جملہ مستانفہ ہے ماتن فرماتے ہیں وہ نور اقتداء یلیق اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو بھیجا جس کی اقتداء کرنا ہمارے لائق ہے سارے کہتے ہیں کہ قول ہو بھی مصنف کا قول بھی یعنی با حرف جار اور ہا ضمیر مضرور جار مضرور مل کر ضرف لگ وہ ہے اب ضرف لگ وہ یہاں پر الاقتداء سب فیل ہے اور یلیق فیل اور فیل کی طرح سے بھی فیل بھی عمل کرتا ہے لہذا لفظی اور ظاہری اعتبار سے بھی ال اقتداء کا ضرف لگ وہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یلیق کا ضرف لگ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے مگر مگر یہاں پر معنی اعتبار سے یلیق کا ضرف لگ وہ بنانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یلیق کا ضرف لگ وہ بھی کو بنائیں گے تو مطلب یہ ہے اور حضور ہماری اقتداء کریں یہ حضور کے لائق ہے اور یہ معنی بلکل مقصود شرع کے خلاف ہے کیونکہ ہم حضور کی اقتداء کریں اس میں ہمارا کمال ہے اور حضور امت کی اقتداء کریں اس میں حضور کا کمال نہیں مقصود یہاں پر کمال کا بیان ہے لہذا معنی فساد کے اعتبار سے بھی کو الاقتداء کا ضرف بنایا جائے گا یلیق کا ضرف بنانا لفظن اور ظاہری اعتبار سے اعتمال ہے لیکن شرع جائز نہیں دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ الاقتداء کا ضرف ہے تو پھر الاقتداء بہی عبارت ہونی چاہئے بہی الاقتداء یلیق یعنی ضرف کو متعلق پر مقدم کیوں کیا تو یہاں پر سارے نے جواب اس اعتراض کا یہ دیا ہے کہ ضرف کو اقتداء پر مقدم کیا ہے حسر کی وجہ سے پھر یہاں پر اعتراض ہوا کہ اگر حسر کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ حضور ہی کی اقتداء ہمارے لائق ہے حالانکہ امہ کرام کی بھی تقلید ہوتی ہے ان کی بھی اقتداء کی جاتی ہے تو پھر ان کی اقتداء ناجائز ہو جائے گی تو اس کا جواب سارے نے دو طرح سے دیا ہے سارے نے کہا کہ یا تو اس کو حسر حقیقی پر محمول کریں اور حسر حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی حسر حقیقی وہ ہے جو تمام چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے حسر ہو اور حسر اضافی وہ ہے جو بعض چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو تو اگر اس کو حسر حقیقی پر محمول کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور ہی کی اقتداء ہمارے لائق ہے کیونکہ اور شرائع منسوخ ہو چکے ہیں اور رہا ائمہ کی اقتداء کرنا تو ائمہ چاروں زاہب کے ائمہ اور مجتہد مطلق وہ قرآن و حدیث ہی سے اپنے مسائل کو اخص کرتے ہیں تو ان کی اقتداء کرنا حضور ہی کی اقتداء کرنا کیونکہ وہ صرف ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کا مقی صلح تو قرآن و حدیث اور اجماع امت ہی ہے اور اگر اس کو حسر اضافی پر محمول کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور ہی کی اقتداء ہمارے لائق ہے مطلب یہ کہ دوسرے انبیاء اکرام کی اتباع اور پیروی اب منسوخ ہو چکی ہے لہذا حضور ہی کی اقتداء ہمارے لائق ہے یہ سبق کا محاصل اب ترجمہ ملاحظہ فرمائے مصنف کے قول بھی متعلق بالاقتداء یہ اقتداء سے متعلق لا بیالی نہ کی یلیق سے فإن اقتداء نہ بھی علیہ السلام انما یلیق بینا لا بھی کیونکہ ہم حضور کی اقتداء کریں یہ ہمارے لائق ہیں نہ کہ ان کے لائق فإن نه کمال لنا لالہ کیونکہ ہم حضور کی اقتداء کریں یہ ہمارے لئے کمال ہے نہ کہ حضور کے لئے اور یہاں تو اوساف اور کمال کا بیان ہے اور یہاں پر ظرف کا مقدم کرنا حسر کے ارادے سے ہے اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انبیاء کرام کے دین کو منسوق کرنے والا ہے تو اممال اقتداء بلائمہ اب رہا یہ طرح کی فرائمہ کرام کی اقتداء کی ہوتی ہے حقیقتا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آئمہ کی اقتداء کرنا حقیقتا حضور یہ ان کا مقیس علیہ اور اصل معاقض یہ قرآن حدیث اجماع اممتی ہیں اور یقال الحصر اضافی بن نسبت اللہ سعیل یہ کہا جائے کہ یہ حصر اضافی ہے اور اس کی نسبت اور اضافت تمام انبیاء کرام کی طرف ہے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا اور درود و سلام نازل ہو حضور کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر جو تزدیق کے ساتھ صدق کے روشن راستے میں خوش وقت ہوئے وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ بِتَّحقِقِ اور تحقیق کے ساتھ حق کی آخری درجے کو مہنج گئے سارے کہتے ہیں قول اس کی اصل احل ہے یعنی آل اصل میں احل تھا بے دلیل احل اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کی تذگیر احل آتی ہے اگر یہ آل اصل میں آل ہوتا تو احل تذگیر آتی احل نہ آتی کیونکہ تذگیر اصل کے ادبار سے آتی ہے تو اس کی تذگیر اس بات کی دلیل ہے کہ آصل میں احل ہے استعمال اور اس کا استعمال عزتدار لوگوں میں ہوتا ہے اب وہ شرافت خواہد دنیاوی ہو یا دینی اور آل نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ سلم کی اولاد ہے آل اور اولاد جو گناہوں سے محفوظ ہیں معصوم کا معنی یہاں محفوظ ہے تو اس کے آگے سارے نے کہا قول ہو و آ صحاب ہی اور مصنف کے قول صحاب تو صحابی کی تعریف کرتے ہوئے یہ صحابی کی صاحب کی جمع صحاب ہے اور صحابی کی تعریف کرتے ہوئے سارے نے کہا ہم المؤمنون الذین ادرکو صحبت النبی علیہ السلام مال ایمان یعنی صحابہ کہتے ہیں ان مؤمنین کو جو ایمان کے ساتھ حضور وَهُوَ تَرِيقُ الْوَاضِ سے متعلق ہے یعنی سعیدو فیلمازی معروف کا ذرف لگ وہ ہے سعیدو اور فرمایا اے بے سبب تصدیق والی ایمان یعنی تصدیق اور ایمان کے سبب وہ حق کی سیلیوں میں چل گئے تو یعنی ایمانی قوت اتنی زیادہ صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی کی اس امت میں وہ ایمانی مراتب کے آخری دردے تک پہنچ گئے اور بتصدیق میں بات سببیت کا ہے ان چیزوں پر ایمان لانے اور تصدیق کے سبب پہنچ گئے ماجاب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسعیدو فی معارض الحق اور حق کے معارض اور مراتب کے آخری درجے کو پہنچ گئے یعنی بلغو اقصہ مراتب الحق حق کے مراتب کے اقصہ اور آخری درجے تک پہنچ گئے پہنس سعود علیہ جمعی مراتب ہی یستل زم زال کا کیونکہ تمام مراتب پر چھڑھنا یہ اس کو مستلزیم ہے مطلب یہ ہے کہ جب سلحی کے یہ کہا جائے کہ سلحی کے زائد سلحی کے تمام درجوں پر چڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری درجے کو پہنچ گیا کیونکہ تمام درجے کو چڑھ جانا یہ آخری درجے تک پہنچ جانے کو لازم ہے قولوہ بالتحقیق مصنف کا قول بالتحقیق یہ ظرف لگو ہے متعلق بسعیدو اور یہ سعیدو سے متعلق ہے یعنی سعیدو کا ظرف لگو ہے کام مرہ جیسا کہ بالتشدیق میں گزرا اور مستقل اور یہ کہا جائے کہ ظرف مستقل ہے خبرو مبتدئن مبتدئن اور یہ مبتدئن محضوب کی خبر ہے ہر عبارت یوں بنے کہ حاضر حکم متلب بسن بتحقیق یہ حکم جو بیان کیا گیا یہ تحقیق کے ساتھ ثابت ہے متحق یعنی ثابت شدہ ہے مصنف کا قول مصنف ہوا من الغ آیات یہ غ اور اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں عبادوں کے لہن نہا اممہ انیس کرا مہا حل مضاف علی کیونکہ یا تو اس کے ساتھ اس کا مضاف علیہ مذکور ہوگا او لا یا نہیں والد ثانی اگر مضاف علیہ محضوب مذکور نہ ہو محضوب ہو تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو یہ نسیم منسیہ محضوب ہوگا یعنی نہ لفظوں میں ہوگا نہ اس کا نیت میں اعتبار کیا گیا ہوگا اور یا تو یہ کہ لفظوں میں مضاف مذکور نہ ہوگا مگر نیت میں اس کا اعتبار ہوگا فعل الاولین معربت تو پہلی دو صورتوں میں یہ بادو مغرب استعمال ہوتا ہے وعال سالی سے مبنیت نلزم اور تیسری صورت میں یعنی جب مضافلہ محضوب منوی ہو کہ لفظوں میں نہ ہو مگر نیت اس کا اعتبار ہو اس صورت میں یہ زمعے پر مبنی ہوگا محضوب 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 فَوْبَعْدَهُ فَنْنَزْمُ وَقْلَامُ محضوب یا اس کے مقدر ماننے کی تقدیر پر ہے یعنی اممہ کا لفظ نہیں ہے مگر فَنْنَزْمُ مُسَنِّف نے فَحَاذَا کہا نظم وَقْلَامُ میں تو یہ یا تو اممہ مقدر ہے اور یا تو اممہ کا وہم ہونے کی وجہ سے اور لفظ حاضہ کا مُسَنُنِلے کیا ہے تو اس کو بیان کرنے کہ لفظ حاضہ اس مرتب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ذہن میں معانی مخصوصہ حاضر ہیں جن کی تعبیر الفاظ مخصوصہ سے کی جاتی ہے یا وہ الفاظ مخیلہ حاضر ہیں جو معانی مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں خواہ وضائے دیباچہ تصنیف سے پہلے ہو یا اس کے بعد اس لئے کہ الفاظ مرتبہ اور معانی مرتبہ کا وجود خارج میں نہیں ہے تو اگر حاضر سے الفاظ کی طرف اشارہ ہے تو کلام سے مراد کلام لفظی ہے اور اگر اشارہ معانی کی طرف ہے تو کلام سے مراد کلام نفسی ہے جس پر کلام لفظی ہاں جو ہے تو امہ حرف شرط کے بعد آتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں سارے کہ یہاں پر فاظ زائیہ مصنف لائے کہ اس موقع پر عموماً امہ ہوتا ہے تو وہم ہوتا اس لئے اس وہم کی بنیاد پر اور یہ کہا جائے کہ امہ مقدر ہے اور لفظ حاضہ پر بحث کرتے ہو یا فرماتے کہ لفظ حاضہ کا مصارم لائے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ لفظ حاضہ کا مصارم لائے یعنی یہ اتراز ہو سکتا ہے کہ ابھی تو مقدمہ لکھ رہے ہیں ابھی تو کتاب وجود میں آئی ہی نہیں تو پھر کتاب کیسے مصارم لائے بن سکتی ہے تو سارے یا تو جو کتاب میں مضامین اور مفاہین لکھے ہیں جو ذہن میں مرتب اور مقصوص ہوتے ہیں اور ذہن میں حاضر ہوتے ہیں وہ مساملے ہے تو اس جواب سے اب دیباچہ اور مقدمہ چاہے کتاب سے پہلے لکھا گیا ہو یا کتاب کے بعد لکھا گیا ہو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا کیونکہ الفاظ اور معنی دونوں تو ظاہر سی بات ہے پہلے سے موجود تھے اور مصنف کو معلوم تھے جب کسی فن میں آدمی کو معلومات ہوگی تب بھی اس فن کو لکھے گا اور وہی جو الفاظ مخیلہ حاضر ہیں جو معنی مقصوص پر دلالت کرتے ہیں تو جب وہ مساملے ہیں کتاب کے فتوط اور عبارت محسن لے نہیں ہے تو اطراز ختم ہو جائے گا اطراز رفع ہو جائے گا اب کہہ رہے ہیں کہ حاضر سے اشارہ الفاظ کی طرف اشارہ لیں تو اس کو کلام لفظی کہیں گے یعنی جب حاضر سے مراد الفاظ ہوں تو اس وقت کلام لفظی یعنی وہ جو معنی پر دلالت کرے اگر اشارہ معنی کی طرف ہو تو کلام سے مراد کلام نفسی ہوگا یعنی مدلول جس پر الفاظ اور کلام دلالت کرے ماتن فرماتے ہیں وَتَقْرِيبِ المرآم مِن تَقْرِيرِ اَقَائِدِ الْإِسْلَام یعنی اور مقاصد یعنی اقائد الْإسْلَام اقائد الْإِسْلَام کے نہائیت قریب کرنے والی ہے کیونکہ اس کا مطن تحذیب کا ایک حصہ منطق سے متعلق ہے اس لئے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا اشارہ فرماتے ہیں قوله تقریب المرآم بالجر اطرن الالتحذیب اے هادا غایتو تقریب مقصد الالتبای والافحام والحمل والا طریق المبالغت والا تقدیر هادا مقرب غایت التقریب قوله من تقریر اقائد الاسلام بیان للمرآم والضافت فی اقائد الاسلام بیانیت انکان الاسلام عبارتا النفس الاتقادات وانکان عبارتا ان مجمول اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان عبارتا ان مجرد اقرار باللسان فالضافت ولامی اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تقریب مرآم جر کے ساتھ تحذیب پر ماتوف ہے یعنی حازہ غایتو تقریب المقصد الالتبای والافحام اور حازہ پر تقریب مرآم کا حمل مبالغہ کے طور پر ہے یعنی حازہ مقرب غایتو تقریب کی تقدیر پر لفظ مرآم کا بیان ہے اور قائد اسلام میں اضافت بیانیاں ہے اگر اسلام سے مراد نفس اعتقاد ہو اگر اس سے مراد اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان کا مجموع ہو یا محض اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہے کہ اقائد اسلام میں اضافت مانویہ لامیہ ہے لیکن مانویہ اس لیے کہ اقائد سے گئے صفت نہیں کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو لیکن لامیہ اس لیے ہے کہ اسلام کے معنی جو چار ہیں ہر عیت میں اضافت لامیہ کا معنی پایا جاتا لیکن پہلا معنی اس لیے کہ اس تقدیر پر اسلام کے معنی تصدیقات بلجنان ہیں اور تصدیقات اقائد یعنی قضایہ مصدقہ سے عام ہے اور قضایہ مصدقہ خاص اور مضاف جب عام مطلق ہو اور مضافل خاص مطلق جیسے علم الفقہ میں تو اضافت لامیہ ہوتی ہے لیکن چوتھے معنی میں اس لیے کہ اس تقدیر پر اسلام کا معنی اقرار باللسان اقرار متعلق اور قضایہ مصدقہ متعلق ہے متعلق متعلق کا مبائن ہے اور جب تباین کی نسبت ہو تو اضافت لامیہ ہوتی ہے لیکن دوسرے تیسرے معنی میں اس لیے دونوں تقدیر پر اسلام کا معنی مجموع مرکب سنائی و سلاسی ہے اور ظاہر ہے یہ معنی بھی قضایہ مصدقہ کا مبائن ہے لہذا اقائد اسلام میں اضافت لامیہ ہوئی اشارے کے قول وَلِ اضافت فی اقائد الاسلام بیانیاں انکارنا فی الاسلام عبارتا نفس الاتقادات یہ تساموں پر مبنی ہے کیونکہ اضافت بیانیاں وہاں ہوتی ہے جس کے مضاف اور مضاف کے درمیان عموم خصوص من ودہن کی نسبت ہو اور یہاں پر دونوں کے درمیان عموم خصوص متلق کی نسبت ہے لہذا یہ اضافت لامیہ ہوئی خیال ہے کہ مضاف اگر مضاف کا مبائن ہو اور ان میں کسی قسم کا تعلق ہوتے اضافت جائز ہوتی ہے ورنہ نہیں لہذا احراق نار غلام زید یہ جائز ہے یعنی آگ کا جلانا اور زید کا غلام یا اگر سے دونوں ایک دوسرے کے مبائن ہیں زید الگ ذات ہے غلام ملگ ذات ہے مگر دونوں کا تعلق ہے کہ زید مالک ہے غلام مملوک ہے لہذا اضافت جائز ہے لیکن احراق و مائن و غلام و جدار یہ کہنا جائز نہیں ہے اگرچہ دونوں میں تبایون ہیں کیونکہ پانی کا جلانا اور دیوار کا غلام پانی کی صفت جلانا نہیں ہے اور اسی طرح دیوار کا غلام نہیں ہوتا ہے لہذا یہاں پر تبایون ہے تو اس تبایون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی طرف چاہیں اس کو مضاف کر دیں اور اضافت لامیہ ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مضاف کے درمیان کسی طرح تعلق ہو ہاں اگر کوئی ایسی تعویل کی جائے جس مغایر اضافت بیانیہ ہے اس میں بھی تحسام ہو ہے اس لئے اضافت بیانیہ وہاں ہوتی جس کے مضاف مضاف کے درمیان امم خصوص مجھین کے نسبت ہو یہاں نسبت اضافت لامیہ میں ہوتی ہے لہذا یہ اضافت لامیہ ہو ہی نکی بیانی ماتن یعنی حضرت اللہ سعددین تفتازانی رحمت اللہ فرماتے ہیں یعنی میں نے اپنے کتاب کو مبصر اور مذکر بنایا سب کے لئے مگر خاص کر اس فرزند کے لئے جو زیادہ عزت والا خیر خال لائق تعظیم حضور علیہ تحیت و سنہ کے ہمنام اس فرزند کے لئے توفیق الہی کا قوام اور تعید الہی کا اسحام ہمیشہ رہے اللہ تعالی ہی پر بھروسہ ہے اور اسی کا سہارا تھامنا سارے کہتے ہیں قول حسی ما اسی جو بمعنی المس یقال هما سجیان اے مثلان واصل سجیما لا سجیما خذفہ لا فی اللفظ لیکن مراد وما زائد او موصولت او موصوفت حاض اصل سم مستعمل بمعنی خصوصا وفیما بعد سلاسط او جوہین قول هو الحفی السفیق قول هو الحری اللائق قول هو قوام اے ما قول هو التعیید عید تقویہ من العید بمعنی القوة قول هو اسام اے ما یحفظو به امر من الظلل قول هو علی اللہ قد ما الظرف ها هنال قصد الحصل وفی قول به لیعایت السجائع عیزن قول هو التوکل هو التمسک بالحق ولن کتاب ولن خلق قول علی الاتسام یعنی سیجن مثل کے معنی میں ہے کہا جاتا ہے ہما سیجیان یعنی مثلان اور سیجیما کی اصل لا سیجیما ہے لا لفظ میں محضوب ہے لیکن وہ معنی مراد ہے اور ما زائدہ ہے یا موصولہ یا موصوفہ یہ سیجیما کی اصل ہے پھر معنی خصوص میں استعمال کر لیا گیا اور باب پر مہربان لائق یعنی وہ شئے ہے جس سے اس کا نظام باقی رہے تائید کے معنی تقویت کے ہیں جو ایدن بمانا قوت سے مستق ہے یعنی وہ شئے جس کے ذریعے لگزیسوں سے محفوظ رہے ظرف کو یہاں پر حسر کی غرض سے مقدم کیا گیا اور ان کے قول میں ریائت سجا کی وجہ سے بھی توقل حق کے ساتھ چمٹنا اور مخلوق سے دور رہنا اور اعتسام تشبس اور تمسق کے معنی میں ہے یہاں پر کچھ باتیں سمجھنا ہے ایک یہ کہ یہاں پر جو سی یمہ مصنف نے استعمال کیا ہے لفظ کہ آسل میں لا سی اس کے لفظی معنی تو ہے مثل کے لیکن اور فور استعمال میں عربی زبان میں اس کو خصوصاً کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد شارع نے ترقیب بتائی ہیں کہ ماں زائدہ ہے یا موصولہ ہے یا موصوفہ اور اس میں بتایا کہ تین ترقیبیں ہیں تین ترقیبوں کا مطلب یہ ہے کہ سی ماں میں جو ماں ہے اس میں تین احتمالات ہیں زائدہ یا موصوفہ یا موصولہ اگر ماں زائدہ ہے تو اس کے بعد الولدو مضرور ہوگا اس لیے کہ اس تقدیر پر سی جن مضاف ہوگا اور الولدو مضاف لے اور مضاف لے ہمیشہ اور اگر موصوفہ ہے یا موصولہ تو الولد مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی لیکن مرفو اس لیے کہ اس تقدیر پر الولدو مبتدہ محضوب کی خبر یا خبر محضوب کا مبتدہ ہوگا اور ظاہر ہے مبتدہ خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں پس الولدو بھی مرفو ہوگا اور ماں کے موصولہ ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی کی لا سجن لذی هو الولد العاز الحفی الحری بالکرام سمی حبیب اللہ موجود اور ماں کے موصوفہ ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی لا سجن سی هو لیکن منصوب اس لئے کہ اس تقدیر پر خوال ولدو عانی فیل محضوب کا مفہول ہوگا اور ظاہر ہے مفہول بھی منصوب ہوتا ہے پس الولدو بھی منصوب ہوگا ماں کے موصوفہ کے صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی لا سجن لذی عانی بھی الولد العاز الحفی الحری بالکرام موجود